بولی وڈ پر ہوگا سٹار کٹس کا راج حالی میں بھارتی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بولی وڈ کے سوپر سٹار عامر خان کا کہنا تھا کہ ان کے آنے والے فلم لاہور 1947 میں اداکار سنی دیول کے بیٹے کرن دیول ایک اہم کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے عامر خان کا مزید کہنا تھا کہ یہ کردار کرن دیول کو ان کی معصومیت خلوص اور امنداری کی وجہ سے ملا ہے عامر خان نے اپنی اس نئی آنے والے فلم میں کرن دیول کے علاوہ ان کے والد سنی دیول پریٹی زنٹا اور کئی دیگر معروف اداکارا کو بھی کاسٹ کیا ہے بات سٹار کٹس کی ہو اور آلیا بیٹ کا ذکر نہ ہو یہ تو ممکن نہیں اپنی بولی وڈ فلم ہمٹی شرما کی دلہنیا کا سوپر ہٹ گانا سمجھاوا گانے پر ہوئی بری طرح سے ٹرول جس پر ایک تقریب میں میڈیا کی جانب سے کیے گئے سوال پر اس گانے کی اصل گلوکارا شریہ گوشال نے جواب دیا کہ یہ ایک پپلسٹی سٹنڈ ہے فلم پروموشن اور پیسے کمانے کا نیا طریقہ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ گانے کا ریمیک کون کرتا ہے لیکن اصل کریڈٹ ہمیشہ اس کے اصل گلوکاروں کے پاس ہی رہے گا بات سرسنگیتی ہو رہی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ معروف گلوکار اور عالمی شہرت یافتہ آتف اسلم نے اپنے مداہوں کو دیا ماہ رمضان کا توفہ ہر بار کی طرح اس بار بھی گلوکار آتف اسلم نے ماہ رمضان کی آمد پر اپنی خوبصورت دل کو چھو جانے والی آواز میں نیا کلام اللہ ہو اللہ ریلیز کر دیا اس سے پہلے تاجدار حرم مصطفیٰ جانے رحمت پر لاکھوں سلام اور وہی خدا جیسے دل میں بس جانے والے کلام بھی جاری کیے تھے جن کو ہمیشہ کی طرح مداہوں سے خوب پیار ملا اب بات کرتے ہیں رمضان المبارک میں نشر ہونے والے خصوصی ٹرانسمیشنز کی ہر سال کی طرح اس بار بھی پاکستانی ڈراما پروڈیکشن کی جانب سے رمضان میں ناظرین کو دکھائے جائیں گے کچھ خاص ڈرامے جو کہ ناظرین میں خاصا مقبولیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس بار کے خاص ڈراموں میں ہم ٹی وی کی جانب سے دل پہ دستک پیری فلمی جبکہ جیو انٹرینمنٹ کے جانب سے تیرے میرے سپنے اشکوے امہ آئیشہ اور گرین انٹرینمنٹ کی جانب سے رفتہ رفتہ اور نصیحت جیسے ڈرامے ناظرین کو دکھائے جائیں گے فون نہ اٹھانے پر کر دیتی ہیں سینئر اداکارہ نمبر ہی ڈیلیٹ پاکستانی سینئر اداکارہ کشرا انساری نے اپنے یوٹیوب ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے اپنے مداہوں کو زندگی کے کہی پہلو پر دیئے مشورے جہاں ان کا کہنا تھا کہ اگر کہی سے آپ کو اور آپ کی محبت کو عزت نہ مل رہی ہو وہاں سے کنارہ کشی بہتر ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ان کے تین بار کال کرنے پر بھی جواب نہ ملے تو وہ اس انسان کا نمبر ہی بلوک کر کے ڈیلیٹ کر دیتی ہیں